بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظر میں ہوں سید مرسلن زمیر کیٹل فارم اور یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ کی سیدوں نے حاضر ہوں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری ویڈیو دیکھنے کے ٹائم نکالا آج آپ کے ساتھ ایک انتہائی لا جواب مجرب نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ بھی اپنی فارمی میں ایسے نسخہ جات کو استعمال کریں تاکہ آپ کے صدیوں میں جانور کا دودھ بھی پڑے اور ان کا تھنڈ والے جتنے بھی مسائل ہیں وہ اس فارمیل سے آپ حل کر سکتے ہیں جو لوگ بہت زیادہ پرشاند ہوتے ہیں کہ ہم جانور کو صدی سے کیسے پٹھائیں ان کے لئے گھر میں مجود جو چیزیں ہیں ایسی اجناسہ ان کی بائی پاس فیٹ مادرن بائی پاس فیٹ سے بھی اس کا رزلٹ پانچ گناہ زیادہ ہے اگر اس فارمیل کو آپ استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ اس فارمیل سے فائدہ اٹھائیں اپنے جانور کے دودھ کی پیداواری بڑھائیں اور اس کے علاوہ آپ جانوروں کو یہ دے کر ان کے دودھ کی پیداواری گوشت کی پیداواری بڑھائیں بڑھائیں تو آپ اس فارمیل کو استعمال کریں اور اپنے چیزوں میں اس کو استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھائیں تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور لائی بھی کرتے ہیں شیئر بھی کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ایسے فارمیل جات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تاکہ آپ اپنی فارمیل کو بہتر سے بہتر کرتے جائیں اور اپنے محول کے مطابق اس کو آگے لی جا کر آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور بہتر کرتے جائیں تو انشاءاللہ تعالی اس کو آپ یوز کریں تو میں آپ کے ساتھ یہ فارمیل آپ شیئر کرنے لگا ہوں تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے جانوروں کو استعمال کر کے ابھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے یہ دیسی بائی پاس ریٹ ہے یہ دیسی منرل بھی ہے یہ اس کو آپ دیسی بی پورڈر بھی دیسی کہہ سکتے ہیں یہ جانوروں کے تمام مسائل جو ان کے ہڈیوں کے مسائل ان کی سردی کے مسائل کو حل کرے گا آپ نے فی جانوروں کی خوراک لینی ہے آزہ کلو آپ نے سوکی روٹی لینی ہے آزہ کلو فی جانوروں کا ذریعہ لینا ہے اور آزہ کلو سر جو کھل بھنو لاتی ہے وہ لے لیں اس کے علاوہ ایک پاؤ آپ نے ڈالڈا گی استعمال کرنا ہے ایک پاؤ آپ نے میٹھا تیل اس میں استعمال کر لینا ہے اور آپ اس میں میٹھا سوڑا بھی ایک چھٹانگ کی مقدار میں یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سند ایک چھٹانگ اور حالو ایک چھٹانگ لے لیں اور اس کو بھی استعمال کریں اور خلدی کا استعمال ایک چھٹانگ کی مقدار میں جانوروں کو کرائیں تو اس کو آپ نے تقریباً ڈیڑھ گھنٹا اس کو آپ نے اُبلتے رکھ دینا ہے تاکہ ہر چیز مکس ہو جائے اور بہترین ایک فارمولا آپ کا تیار ہو جائے تو ڈیلی کیونکہ یہ فضاو سند کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہی یہ تیار کرتا ہے تو جیسے میں اس کو بتا دیتا ہوں وہ چیزوں کو ڈال کر تیار کر لیتا ہے ایک چھٹانگ اس میں آپ نے مرنل مکسیر بھی ڈال لیڈر بائی پاس فیٹ یا ییس جو ہوتی ہے وہ آپ ڈال لیں تو ایک ایسا نسخہ کے ساتھ میں نے شیئر کر دیا ہے میرے پاس جو بھی معلومات ہوتی ہے میں نے اپنے سے وعدہ کیا تھا جو بھی فارمولا فور ربصہ شیئر کروں گا تاکہ آپ اپنے جانوروں کی گروہت کو بھی اضافہ کر سکیں اور اپنے فارم کو بہتر سے بہتر کر دے جائیں یہ دیسی بائی پاس فیٹ بھی ہے دیسی منرل کہلیں دیسی جو بھی لیکن اس کا جو ان تمام چودوں سے دس گناہ زیادہ آپ اس سے فائدہ لیں گے جو منرل یا دیسی وندے ڈالتے ہیں یا بزاری وندے ڈالتے ہیں انشاءاللہ میری یہ آپ کے ساتھ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس کا ریزلٹ آپ کو تقریباً تمام وندوں سے دس گناہ زیادہ آئے گا جانور جو دودھ والے ہیں جو سردیوں میں دودھ کم کر جاتے ہیں ان کے لئے بھی یہ انتہائی لا جواب چیز ہے آپ اس کو استعمال کر کے فائدہ ٹھائیں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ اسی طرح کا نیا فارمولا بھی لے کر آپ کی خزمیں حاضر ہوں گے تو اس چیز میں جانور کے جوڑوں کے مسائل بھی ٹھیک ہو جائیں گے جانور جو ہڈیوں سے کمزور ہوتے ہیں ان کے مسائل جانور کو اٹھ رہے بیٹھے میں سادیوں میں مسئلہ آ جائے یا دودھ کی کمی ہو جانور کمزور ہو اس کی ہڈیاں کمزور ہو تھنوں کے مسائل ہو مستائٹس ہو یعنی کہ سادو وغیرہ کے مسائل بھی ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ہمس و ہمرچ بھی کافی مقدار میں اس میں ڈالتے ہیں تو شیشہ نمک بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اگر ضرور پڑے کہ جانور کے تھنوں کے مسائل ہوں تو اس میں آپ لسن کا استعمال اس میں کرواتے ہیں تو بار بار جگر آپ کرواتے ہیں چھٹانک لسن فی کھراؤ جانور گی تو دیکھیں یہ ایسا نسکہ بن جائے گا یہ تھنوں کے مسائل بھی آپ کے دور کرتے گا اور جتنے بھی باقی بھی سونے کے بعد یہ سونے سے دو مینے پہلے سادیوں میں آج یہ فارمولا یہ لاجوال فارمولا ہے اور جانور انشاءاللہ ان کی نشور ماں بھی بہتر ہو جائے گی تو نیکس ویڈیو کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ پاکستان زندہ بار